بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف سٹارٹر بچوں کے جو پروش کے لیے ایک دس ہی ونڈا ہے اس کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور ڈاکٹر سر فراز احمد اور ڈاکٹر خالد پروش صاحب کا جو ونڈا فارمولہ ہے پریکٹیکل ہی وہ بنا رہے تھے وہ بھی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تو لوگوں نے کومنٹس کی ہے کہ ہمیں ملک رپلیسر کے بارے میں بتایا جائے تو آج کی ویڈیو ہم نے ملک رپلیسر پہ بنائی ہے کہ ملک رپلیسر کیا چیز ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دودھ کا متبادل ہوتا ہے یعنی دودھ کی جگہ پہ آپ ملک رپلیسر استعمال کروے ہیں بچوں کو تو اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو ملک رپلیسر ہے اس کا آپ کو ایک فارمولہ بھی دیا جائے گا کہ آپ گھر پر ملک رپلیسر کیسے تیار کر سکتے ہیں اور جو بزاری ملک رپلیسر ہے جیسے پاورڈر فارم میں آپ کو ملتے ہیں بولا کہ آپ نے بچوں کو کیسے فیڈ کروانا ہے وہ اپنے پانی میں ملانا کیسے ہے پانی کا درجہ رد کیا ہونا چاہیے اور شروع میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے ملک رپلیسر پہ شفٹ کیسے کرنا ہے ان ساری چیزوں کو آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک دیکھنا ہے ویڈیو کا آخری منٹ بھی آپ کے لئے قیمتی ہوگا اور اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اسے کانی لائک کر دیں اور اگر آپ چاہے ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں دوستو جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ بچھڑوں کی میاری نشنم اور بڑھوتری کے لئے شروع سے ہی ان کی خوراک کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ ان کی خوراک کا خیال نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ ان کی افضائش اور ان کی گروت متاثر ہوگی بچے کمزور ہو جائیں گے اور ان میں بیماری پھلانے والے جروسیموں کا حملہ زیادہ ہوگا نتیجہ ان بچھڑے یا تو مر جائیں گے اگر زندہ بچتے بھی ہیں تو ان کی بڑھوتری اور گروت کا عمل اتنا ناکس ہوگا کہ وہ جوان ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لیں گے جہاں پہ مارڈن ڈیری فارمنگ میں بچے چودر سے اٹھارہ مت میں جوان ہو رہے ہیں وہاں پہ وہ تین تین سال تک جوان نہیں ہوتے جن کی اچھی گروت نہ ہو دوستو جب سے بچڑا پیدا ہو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بولی کا تقریبا اس کے جسمانی وزن کا حساب سے ایک بڑا دس حساب مہیا کرنا ہے یعنی اگر بچڑے کا وزن چالیس کلو ہے تو آپ اس کو چار کلو اس سے بولی پلائیں یہ مقدار آپ چوبیس گھنٹوں میں دو سے تین حساب میں تقسیم کر لیتے ہیں اور یہ خوراک آٹھ سے بارہ گھنٹے کے وقفے کے بعد دینی چاہیے بچڑوں کو جو تین طریقوں سے ان کی پالا جاتا ہے ایک تو یہ ایک روایتی طریقہ جس میں کیا ہوتا ہے کہ تین ماہ تک یا تین سے پانچ ماہ تک بچے کو دودھ پلائے جاتا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دودھ کے ساتھ آپ کاف سٹارٹر شروع کروا دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے آپ لیٹ سے دو مہینے کے بعد اس کا دودھ کم میں اپنا بند کر دیتے ہیں کاف سٹارٹر پر شفٹ کر دیتے ہیں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے ملک رپلیسٹر شروع سے ہی اپنا استعمال کروانا شروع کر دیں جس سے آپ کا جو دودھ ہے وہ اس کی قیمت بچ جائے اور آپ کے ڈیری فارم کو منافع ہو دوستو جہاں پہ بچڑے کو یا کٹڑے کو جہاں پہ دودھ کی جو اپنا قیمت ہے وہ کم ہے اور ڈیری مسنوات کی اتنی زیادہ افادیت نہیں ہے وہاں پہ کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو جو کٹڑے بچڑے ہیں ان کو تقریباً تین ماہ تک دودھ پلانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ان کو وزن میں اضافے کے لیے جو کٹڑے بچڑے ہیں ان کو کاف سٹارٹر کا استعمال کروانا چاہیے یہ ضروری نہیں کہ بچے کو تین ماہ تک دودھ پلائے جائے اس سے پہلے بھی آپ دودھ اسے چھڑوا سکتے ہیں اس میں آپ پندرہ دن کی عمر میں کاف سٹارٹر تھوڑی مقدار میں دینا شروع کر دیں اور پھر اس مقدار کو آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا تھوڑا چارہ جو اپنا سائلیج بگر ہے وہ بھی استعمال کرواتے ہیں جب بچے آپ نے جسمانی وزن کا ایک فیصد بندہ کھانا شروع کر دیں تو آپ دودھ مکمل طور پر بند کر دیں یہ ٹارگٹ آپ چھے سے سات ہفتے میں حاصل کر سکتے ہیں اب ایسے علاقے جہاں دودھ اور اس کی مسنوات کی مانگ زیادہ ہو اور فارمز کو بہتر شرع منافع دستیاب ہو وہاں پر ایک دوسرا طریقہ بھی جو آپ کو بتایا ہے جس میں بچوں کی مکھن نکلے دودھ سے پروش کی جاتی ہے جو کہ یہ دوسرے دودھ کی نسبت تھوڑا سستہ ہوتا ہے اور دودھ کا نعمل بدل ہوتا ہے دودھ کا نعمل بدل غزائیت اور حزمیت میں دودھ سے ملتا جلتا ہوتا ہے اس کی تیاری میں دودھ سے حاصل کرتا مسلوان مثلا کریم نکلا دودھ اور لسی وغیرہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے اور یہ پاورڈر شکل میں بھی آپ کو دستیاب ہو سکتا ہے جس میں آپ جیسے جسے ملک ریپلیسر کہتے ہیں جس میں آپ پانی ملا کے بچے کو پلا دیتے ہیں جو ہماری آج کی ویڈیو ہے وہ اسی پہ ہے اس میں پاورڈر کا تناسب تقریباً آپ نے ایک سے نو تک رکھنا ہوتا ہے مارکیٹ میں کئی کمپنیوں کے ملک ریپلیسر دستیاب ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ملک ریپلیسر ہوتا کیا ہے جیسا کہ دوستو نام سے ظاہر ہے کہ یہ دودھ کا نعمل بدل ہوتا ہے چونکہ چھوٹی عمر میں بچوں کو نشنوہ اور گروت کے لیے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے دودھ کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم ملک ریپلیسر لگواتے ہیں ملک ریپلیسر کیوں استعمال کے جاتا ہے دوستو یہ دودھ کے مقابلے میں سستہ بڑھتا ہے تقریباً آپ کے 35 سے 40% جو اس کی جو منافع ہے وہ بڑھ جاتا ہے 35 سے 40 فیصد دودھ کے مقابلے میں یہ سستہ ہوتا ہے اس سے 35 سے 40 فیصد آپ کی جو آمدنی ہے وہ بچ جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دودھ چونکہ ایک مکمل گزہ ہے انسانوں کی گزائی ضرورت کے لیے دودھ جو ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے اس کی شارٹج ہوتی ہے انسانی گزہ کی ضروریات جو ہے ان کو جنوروں کی گزائی ضرورت پر مقدم سمجھا جاتا ہے اس لیے بھی خالص دودھ کی انسانی استعمال میں لانے کے لیے بھی ملک رپلیسٹر کا استعمال کیا جاتا ہے تیسری بات یہ ہے جو منڈیوں میں لوگ چھوٹے کٹڑے بچنے یا کچھ جو ڈیری فارمز ہیں وہ شروع میں ہی سیل کر دیتے ہیں تو لوگ ان کو خرید کے چونکہ ان کے پاس دودھ نہیں ہوتا تو وہ ملک رپلیسٹر شروع کر کے بچوں کی جو پروش ہے وہ کر لیتے ہیں چوتے نمبر پہ یہ ہے کہ دیری فارمز کی جو آمدنی ہے اس کو بڑھانے کے لیے دودھ کی جو اخراجات ان کو کم کرنے کے لیے ملک رپلیسٹر استعمال کروے جاتا ہے اب بتاتے ہیں آپ کو ملک رپلیسٹر کے اجزاء کیا ہوتے ہیں فرینڈ اس میں زیادہ تا ہے دیری مصنوعات جو دودھ کی کو پروسس کرنے کے بعد مثلا دودھ سے چکنائی نکالنے کے بعد جو سکم پاورڈر ہوتا ہے وہ بنائے جاتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر چکنائی جو دودھ کا جو ملک فیٹ ہے اس کے علاوہ دیگر ہیوانی ذراعہ سے حاصل ہونے والے مثلا چربی وغیرہ کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں تقریباً وہی اجزاء ہوتے ہیں جو دودھ والے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ منڈرز وغیرہ کو پورا کرنے کے لیے کچھ سبزیوں یا فصلوں سے حاصل ہونے والی پروٹین مثلا سویا بین مل وغیرہ بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے اس میں احتیاط جی کرنی پڑتی ہے کہ ملک پلیسر بچے کی پداش کے فوری بعد استعمال نہیں کرنا چاہیے ملک پلیسر تقریباً دو سے تین ہفتے کے بعد استعمال کرنا چاہیے آہستہ آہستہ آپ کیا کریں گے دودھ کی مقدار کو کم کرتے جائے اور ملک پلیسر پر بچے کو کرتے جائے اگر آپ فوری طور پر دودھ کو بند کر دیں گے ملک پلیسر پر بچے کو لے آئیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا بھی ہے کہ قدرت نے جو بچے کا میدہ ہوتا ہے نظام نظام ہوتا ہے وہ دودھ کے مطابق بدایاں ہوتا ہے کہ ماں کے دودھ کے مطابق وہ ہوتا ہے تو جب آپ ماں کا دودھ فوری طور پر بند کریں گے ملک پلیسر شروع کرتے ہیں تو بچے کے میدے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے دو ہفتے کے بعد جو ہے ملک پلیسر اور دودھ پکٹھے شروع کریں پھر آپ دودھ کی مقدار کم کرتے جائیں ملک پلیسر کی مقدار کو بڑھاتے جائیں اور تین سے چار ہفتے تک توٹلی جو ہے ملک پلیسر پر بچے کو لے ہیں دودھ کی مقدار آپ کم کر دیں مطلب بند کر دیں اب ملک پلیسر آپ نے تیار کیسے کرنا ہے دوستو مارکیٹ کے اندر جو ملک پلیسر ہیں وہ زیادہ تیار درامت شدہ ہے آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا دیکھ لیں کہ جو کسی اچھے طریقے سے درامت کیا گیا اپنا امپورٹ کیا گیا اور اس کے ریزرٹس اچھے ہیں آپ وہ استعمال کریں چونکہ یہ بچوں کا احساس معاملہ ہے تو اس میں آپ کو تاہی نہ کریں ملک پلیسر چونکہ پاورڈر فارم میں ہوتا ہے اس لیے اسے پلاننگ کے لیے پہلے پانی میں حل کرنا ہوتا ہے یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ پاورڈر کو آپ کیا کریں کہ پانی کے اندر حل کریں اور آپ نے پاورڈر کو پانی کے اندر حل کرنے کے بعد فوری طور پر جانور کو پلا دینا ہے اس کو مکس کر کے آپ سٹور کر سکتے سٹور آپ صرف پاورڈر شکل میں ہی کر سکتے ہیں جس پیکٹ ہوگو آپ نے کھولنا ہے اس کو اچھی طے بند کر کے تھنڈی اور جو خوش جگہ پر رکھیں اگر آپ نمیویلی جگہ پر رکھیں گے تو وہ جو مواسطر جذب کرنے کے بعد اس میں فنگس وغیرہ کے خلشہ بڑھ جاتا ہے اور جو آپ نے پانی استعمال کرنا ہے اس کا درجہ رہ تقریبے ان پورٹی فائیو ڈیگٹ ہونا چاہیے یعنی وہ نیم گرم ہونا چاہیے اور پلاتے ہوئے جو ملک رپلیسر ہے جو امیزہ ہے وہ 38 دگری سنٹیگریٹ تک ہونا چاہیے کیونکہ جو بھی بینس کا دور ہوتا ہے اس کا درجہ رہ 38 تک ہوتا ہے تو جب اب بچے کو پلا رہے ہوں دور تو ملک رپلیسر یعنی تو اس کا جو جسمانی درجہ رہتا ہے اور اس کا درجہ رہتا ہے برابر ہونا چاہیے تو مکس کرنے کا وقت آپ نے پانی کے اندر پاورڈر کو ڈالنا ہے نہ کہ پاورڈر کے اندر پانی کو کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پہلے برطن میں پاورڈر ڈال دیا اوپر سے پانی ڈالا جس سے وہ صحیح طرح سے مکس نہیں ہوتا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے پانی ڈالنا ہے اس کے اوپر آپ جو ملک رپلیسر ہے وہ ڈالتے جائیں اور ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں اس سے وہ اچھی طرح سے حل ہو جاتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کے مقدار کیا رکھنی ہے فرنڈز گایا کے بچوں کے لئے آپ ساتھ سے نو لیٹر پانی کے اندر ایک کلوگرام ملک رپلیسر حل کریں اگر زیادہ سردی ہو چونکہ توانائی کے بچوں کی بڑھ جاتی ہے تو آپ پانی کے مقدار تھوڑی کم کر سکتے ہیں اس طرح بیعث کے بچوں کے لئے آپ چھے سے ساتھ لیٹر پانی لیں اس میں ایک کلوگرام ملک رپلیسر لیں تو جو آپ نے فیڈر وغیرہ یا برطن گرہ ملک رپلیسر کے لئے استعمال کرنے ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے ان کو صاف کر لیں ان کو اچھی طرح سے دھولیں تاکہ بار بار کے استعمال سے اگر آپ اسے صاف نہیں کریں گے تو ان میں بیماری کے جرسیم بڑھ جاتے ہیں جس سے بچوں کی جو شرعہ اموات ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ملک رپلیسر اپنے جو فارم پہ اگر خود بنانا چاہیں تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کا فارمولہ دیتے ہیں اس سے پہلے ایک سوال ہے اس کا آپ کو جواب دے لیں کہ اس سے کیا ایسے نتاج وہی نتاج احسل ہو سکتے ہیں جو کہ خالص دودھ سے ہوتے ہیں اس کا جواب میں آپ کو نہیں من دوں گا کیونکہ ملک پہ لیسر سے صوف حصہ آپ وہ ریزرٹ آسل نہیں کر سکتے جو آپ خالص دودھ سے کر سکتے ہیں اس سے آپ خالص دودھ کے قریب قریب تک آپ جو ریزرٹ سے محاصل کر سکتے ہیں اگر آپ آدھا دودھ اور آدھا ملک رپلیسٹر یوز کر لیں تو بچوں کی نشنما بہت اچھی ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کافی زیادہ بچت بھی ہو جاتی ہے اور جو بچے ہوتے ہیں ان کی گروت بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے اور خالص دودھ کے وہ تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہے جس سے خالص دودھ سے آپ کا کافی زیادہ منافع بچ جاتا ہے تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ملک رپلیسٹر اپنے فارم پر کیسے تیار کرنا ہے اس کے اجزاء کیا کے ہیں یہ میں سکرین پر چلا بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ تو آپ چاہیں تو لکھ لیں اس کے دو فارمولے ہیں پہلا اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک کاف سٹارٹر کا فارمولا بھی دوں گا یہ آپ کو جو فارمولا دیا جا رہا ہے یہ تقریباً سو کلو کا ہے اس میں پرسنٹیج کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں جو فارمولا پہلا ہے اس میں آپ تیسی ہو جو تھرٹی ٹو کے جی لیں یعنی بتیس فیصد لیں علسی کی کھل آپ تیس فیصد لیں خوشک دودھ آپ نے پینتیس کلو یعنی پینتیس فیصد لینا ہے ہڈیوں کا چورہ جو ہے وہ آپ ڈیڑھ کلو لے لیں اور خردری نیمک ایک کلو اور انٹی بارٹک آپ پوائنٹ فائیو کے جی لیں ان سارے جزاء کو بریک پیس کے راک پاودر منا لیں اور ایک نو کے نسبت سے آپ اس کو پانی محل کر کے پلا دیں جیسا کہ مطلب ایک نو کی جو بات ہے یہ کہ ایک کلو آپ نے یہ ملکر پلسٹر لینا ہے تو نو کلو آپ اس میں پانی لے لیں اور دوسرا جو فارمولہ ہے اس کے مطابق آپ پیسیو مکہی بیس کلو لیں سویہ بین آپ تیرہ کلو خوشک دودھ آپ نے پچاس کلو لینا ہے خوشک لسی آپ چودہ کلو لے لیں ہڈیوں کا چورہ ڈیڑھ کلو خردری نیمک ایک کلو اور انٹی بارٹک پوائنٹ فائیو کے جی یا انٹی بارٹک میں ٹیٹرا سائیکلین یا ٹیرامائسین جو ہیں یہ بہت ایفیکٹیو ہوتا ہے یہ استعمال کے جا سکتے ہیں تو ان کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے حل کرنا ہے کیسے جانور کو پلانا ہے تو جنہیں کٹلو بچوں کو آپ نے کیسے پلانا ہے وہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں تو ساتھ میں اگر آپ کاف سٹارٹر بنانا چاہیں تو پہلے بھی ہمارے کاف سٹارٹر پہ کئی جو ہے وہ شیوز ہوتی ہے بیتالی پرسنٹ السی کی کھال تیس فیصد چوکر گندم دس کلو مچھلی کا جو چورہ ہے وہ بھی دس کلو ڈی سی بی پاورڈر دو کلو خردنی نمک ایک کلو اور شیرہ آپ نے پانچ کلو لینا ہے ان میں سے یہ جو راشن ہے وہ تقریباً آپ ایک فیصد جسمانی وزن کے حساب سے رزانہ دیں یعنی اگر وہ سو کلو کا ہے تو آپ اسے ایک کلو راشن دیں اگر پچاس کلو کا ہے تو آپ اسے آدھا کلو رزانہ راشن دیں جو دوسرا کاف سٹارٹر کا فارمولہ ہے وہ خل بنولا آپ نے پینتیس کلو پچیس کلو لینی ہے جو ہے جو ہے جو یا جوی جو ہے وہ آپ نے بیس کلو رائس پالشنگ چو بیس کلو چوکر گندم پچیس کلو شیرہ آپ نے پانچ کلو ڈی سی بی پورڈر جو ہے وہ آدھا کلو اور جو نیمک ہے وہ بھی آدھا کلو یہ بھی سو کلو کا ہے اس کا بھی وہی طریقہ ہے کہ یہ بھی آپ نے ایک فیصد جسمانی وزن کے حساب سے دینی ہے جو تیسرا فارمولہ ہے وہ ہے جی پیسیو میں کئی آپ بتیس کلو لے لیں جو بیس کلو چوکرم کئی پندرہ کلو لوسنگ کے خوشک پتے آپ بیس کلو لیں شیرہ دس کلو لے لیں ڈی سی بی پورڈر آپ دو کلو لیں اور خودری نیمک بھی ایک کلو لیں جس کا بھی وہی ہے کہ آپ ان کو سب کو ملا کے ایک راشن بنا لیں اور یہ راشن آپ نے ایک کلو جسمانی وزن کے حساب سے رزانہ دینا ہے یعنی جس کا وزن سو کلو ہے اس کو آپ ایک کلو دیں جس کا پچاس کلو وزن ہے اس کو آپ آدھا کلو وزن دیں تو فرنز یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات